دوستو اگر ہر طریقے سے میلیج سیٹ کر کے تھک چکے ہیں اور اگر میلیج سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے گاڑی آپ کی میلیج نہیں دے پا رہی ہے تو پھر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتانا جا رہا ہوں جیسے کہ میلیج سیٹ کرنے کے لیے ہم دو چار کام ایسی کرتے ہیں جیسے کہ ایئر فلٹر کے گندہ رہتا تھا ہم چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ایئر فلٹر گندہ ہونے کے لیے جیسے ایئر نہیں ملتا یہ چینج کرتے ہیں ہے میں شہر میں پیٹرول پینے آئے ہم کے بعد کیا کرتے ہیں یہ آپ کےobiیے پھر ک میں نہیں اپنی سیاہ Bei کو یک پھر میں اس نے نباؤں کیا کر سکتے ہیں یہ اس نے ہوں کرولیج سیٹ کریقتے ہیں اس سیدم پھاؤں کی کم ہاتھ جو ہم مائلیج کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا سلائٹ پین تو ہم کیا کریں گے اسے کھول لیں گے اسے کھولنے سے پہلے اسے آرزشنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو کاربیٹر کھول کے دکھاتا ہوں کہ کاربیٹر یہ جو ہے یہ سلائٹ پیسٹن یہ پین یہ سلائٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کاربیٹر کے اندر اور یہ ہمیں ایرزشنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا اس کے وجہ سے مائلیج بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی ہے تو میں آپ کو کاربیٹر کھول کے دکھاتا ہوں تبھی آپ سمجھ پائیں گے کاربیٹر میں کام کیسے کرتا ہے اور اس سے کچھ فرق پڑے گا جانے تو یہاں سے ہم پہلے کاربیٹر کھول لیں گے دوستو یہی سلائٹ کی وجہ سے گاڑی کی سپیٹ بڑھتی اور گھٹتی ہے ہم جب بھی گاڑی کو آگے بھگاتے ہیں تو اسی سلائٹ کے جریح سے بھگاتے ہیں ہم اس کو ریپیر کرنے کا طریقہ جانیں گے اس کے جریح سے ہم مائلیج کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ نے کام کر دیا آپ پھر بھی مائلیج نہیں بڑھ رہی ہے تو پھر آپ آپ کو لاشٹ میں یہ کام کرنا ہوگا اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کاربیٹر چینج کرنا پڑے گا تو یہ ہے ہمارے پاس کاربیٹر اور کاربیٹر کے ساتھ کاربیٹر میں یہ کام کیسے کرتا ہے وہ سارے جنکاری ہم دے رہے ہیں یہاں پہ جو سلائٹ پین آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پین یہ پین ایک مین جیڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے جو اندر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک پیتل جیسا پارٹ یہ مین جیڑ ہے اس پیتل والے پارٹ کو دیکھیں گے تو اسی میں جڑا ہوا ہوتا اور اس کو اگر ہم یہ سیٹ سے لگائیں گے تو آپ دیکھنا کہ یہ اس کا جو پین ہے یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ یہ اندر کیوں رہتا ہے یہ اندر کیوں رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس دیکھے سے کام کرتا ہے جب بھی ہم ریس کو بڑھاتے ہیں ایکسیلیڈر کو کھیچتے ہیں تو یہ پیشٹن یہ جو سلائیڈ ہے یہ اوپر کیوں راتا ہے اور جتنا اوپر جائے گا یہ اتنے زیادہ گاڑی سپیر میں چلے گی اور اتنے زیادہ ہی پیٹرول پیتا ہے اس کے جریعے سے اب پیٹرول یہ اس کے اٹھنے سے پیٹرول نہیں پیتا اس کے اٹھنے سے پیٹرول نہیں پیتا ہے پیٹرول پیتا ہے اس پیرن کی جریعے سے یہ پیرن جتنا باہر نکلے گا اتنے ہی زیادہ پیٹرول پیے گی یہ کچھ اس پیکار کام کرتا ہے اب ان میں سے اگر آپ ارپیم دیکھیں گے تو ارپیم یہ اس سکروں کو جیسے ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو گاڑی کی سپیٹ کیسے بڑھ جاتی ہے تو گاڑی سپیٹ بڑھنے کا قارن یہ ہے کہ جیسے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تو اس کے جریعے سے یہ جو سلائیڈ ہے یہ اوپر کی اور بڑھتی جاتی ہے یہ دیکھیں میں اسے اگر لوچ کروں گا یہ نیچے کی اور آ جائے گی یہ دیکھیں اب دیکھ پا رہے ہیں کہ اوزالہ جیسا محسوس ہوتا ہوگا جیسے میں اسے ٹائٹ کرتا ہوں تو وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہوگا یہ روشنی آ رہی ہے یہ دیکھیں روشنی بڑھتی جا رہی ہے اور میں لوچ کرتا ہوں تو یہ روشنی گھرتی جاتی ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے تو ایک طرف سے یہ جو سلائیڈ ہے دوستو یہ اس کا وہی کام ہے جو ہم اسکلیٹر سے کام کرتے ہیں اور وہی کام یہ اسکرو بھی کرتا ہے یہ صرف کیا کرے گا اس سلائیڈ کو تھوڑا اوپر اٹھا کے رکھے گا اور پیٹرول زیادہ جاتا رہے گا جتنی زیادہ جاتے لے گی اتنی زیادہ گاڑی کی چال بنتی رہے گی اور ایک چال پر وہ روک جائے گی اس کا کام یہی ہوتا ہے چلو میں اسے آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے میں ڈریکٹر اسے ہم بولتے ہیں مینجر اور اسی سراغ میں وہ آتا ہے سلائیڈ وہ سلائیڈ اسی سراغ میں آتا ہے میں اسے کھول کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پیٹرول کم یا زیادہ پینا اسے سلائیڈ کے جریعے سے ہوتا ہے سات ملچہ بھی تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سراغ آپ کو نجر آتا ہوگا ایک تو چھوٹا چھوٹا جو سراغ ہے اس کے جریعے سے پیٹرول باہر کی اور نکلتا ہے کھچا ہوتا ہے اور ساتھ میں اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو اوپر جو سراغ ہے یہ پورا سراغ ہوتا ہے اس کا سراغ آر پار ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سراغ بڑا ہوتا ہے اور ان میں سے چھوٹا والا اگر دیکھیں گے چھوٹا سلو اسے ہم سلو جار بولتے ہیں تو اس کا سراغ ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا اور اس کا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ سلائیڈ سلائیڈ کا جو پین ہے یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ پین یہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے اور اس کے سراغ کے بیچ میں وہ پڑا ہوتا رہتا ہے چلو میں ایک بار باہر آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس پرکار کام کرتا ہے دوستہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے جیسے ہم اس ایکسیلیٹر کو کھیچیں گے ہاں سے ہم ایکسیلیٹر کو کھیچیں گے تو یہ پیشٹن اوپر کی اور اڑتا ہے یہ پیشٹن اوپر کی اور اڑتا ہے اور یہ جو جیڈ ہے یہ مین جیڈ یہ ایک جگہ پڑا ہوا رہتا ہے یہ پیشٹن ہی یہ سلائیڈ ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اوپر نیچے جب جتنا ہم کریں گے اتنی زیادہ ہماری گاڑی کی چال آگی پیچھے ہوتی رہے گی جیسے کہ ہم اس سلائیڈ کو اوپر کی اور کھیچیں گے تو اس کا پیٹرول کچھ زیادہ لینے لگتا ہے اور جیسے ہم اسے نیچے چھوڑ دیں گے تو پیٹرول کم لینے لے گا تو یہ سسٹم دوستو اس کا ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ یہ پیٹرول کا کھیچا ہوتا ہے اور پیٹرول جو آتا ہے یہ اسی کے جلیے سے آتا ہے یہ دیکھیں میں کوئی قریب سے دکھا دیتا ہوں جیسے جیسے ہم اس کو نیچے لے آئیں گے تو ایسے ہی اس کا سراغ بلوک کرتا جائے گا بند کرتا جائے گا اور جیسے ہم اس کو نیچے لیں گے باہر نکالیں گے تو اتنا سراغ یہ بڑھ جائے گے اب اسے گاڑی کو اب اتنا بھی پیٹرول نہیں چاہیے کہ وہ جلا نہ سکے اب زیادہ پیٹرول جانے لگتا ہے تو گاڑی کیا ہوتا ہے کہ کالا دھوہ ماننے لگتا ہے پیٹرول زیادہ پینے کی وجہ سے کالا دھوہ ماننے لگتا ہے اور اسی اس ٹائم ہم پتہ لگاتے ہیں کہ گاڑی پیٹرول زیادہ پی لیے پر دوستو یہ ضروری نہیں کی صرف ایسی کی وجہ سے پیٹرول پی رہا ہے اب دیکھیں میں اس کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگر میں اس کو ایرجسنگ کروں اوپر نیچے کروں تو کیا اس کے لئے سے پیٹرول کم یا زیادہ پی ہے کہ وہ بھی ہم چلو دیکھ لیتے ہیں یہ آخر کرنے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس سرائٹ کو کھولنے کے لئے آپ کو یہاں پر اندر میں ایک فائبر والا پارڈ ملتا ہے پلاسٹک والا پارڈ ملتا ہے ہم اس کو کیا کریں گے ہم ادھر کیور سرکائیں گے ہم تھوڑا ہم اس سیڈ کیور گھومائیں گے کیونکہ اس میں لاؤک طریقے سے لاؤک سے فٹسا ہوا ہوتا ہے تو میں پیچکس کے جریہ سے اس کو گھوماتا ہوں تھوڑی بہت اور یہ میرے خالسی نکل جائے گی یہ نکل چکا ہے میں باہر نکال کے دکھاتا ہوں اس سپنگ کا کام ہے اس سپنگ کو دوا کے رکھنا اس سپنگ کو دوا کے رکھنا یہ کام ہے اس کا اب اس تو ایک بات کرتے ہیں کہ پہلے کی جو سلائیڈ آتا تھا اس میں ہم ارجسٹنگ کر سکتے تھے پہلے کی جو سلائیڈ آتا تھا وہ اس میں ہم ارجسٹنگ کر سکتے تھے لیکن اب اس میں ارجسٹنگ کرنے کا کوئی بھی اپسن نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں ارجسٹنگ کرنے کا کوئی اپسن نہیں کوئی سادن نہیں ہے تو یہاں پہ ہم کچھ بھی ارجسٹ نہیں کر سکتے ہیں اب کمپنی والے نے اسے ارجسٹ کرنے کے لیے کوئی سادن کیوں نہیں دیا دوستو آپ سے ریکویشٹ کروں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے میں آگیا یہ بھی بتاؤں کہ میلیج کس طرح سے آپ کو بڑھانا ہے اس گاڑے کی اسی بھی گاڑے کی جو ہندر سیسی بائک ہوتی ہے جو بھی بائک ہو اس کا میلیج کیسے بڑھانا ہے اگر میلیج کی سمسیہ بنتی تو وہ کہاں سے بنتی ہے اس کو صحیح کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اسی کارویٹر کے جلیے سے ٹھیک ہے پتہ ہے کیونکہ اس کا وہ کام نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں میلیج کو بڑھانے کو لے کر میلیج بڑھانے کیلئے ہم اس میں جو استعمال کرتے ہیں کچھ جوار کرتے ہیں ہم کچھ بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پلاسٹک کٹ کے ہم ڈال دیتے ہیں واسر کی طرح لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا اوپر کے اور اٹھا دیتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں لیکن دوستو اس کے وجہ سے میلیج میں کوئی فرق نہیں پڑے گی یہ میرا میرا ماننا ہے اب میں نے یہ پرانا والا کارویٹر نکالا بی ایس تری بھائی کا اس کا سرائیڈ آپ دیکھ لیں جو کیسے کام کرتا ہے میں اس کو باہر نکالتا ہوں اس کو میں صرف ایسے دھکا دینا ہے اور یہ باہر نکل جائے گی تو بھائی دیکھیں اس میں ارجیشنگ کرنے کا اوپسن ملا ہے اس میں ارجیشنگ کرنے کا اوپسن ملا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر گاڑی کا پیٹرول زیادہ پینے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پین کو ہم تھوڑا اور اوپر کے اور لے آتے ہیں جیسے کہ یہ پین تین نمبر پہ دیا ہوا یہ واسطہ تین نمبر پہ ہیں تو ہم اس کو دو نمبر پہ چھوڑ دیتے ہیں اب دو نمبر پہ چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ مینجڈ اس کے اندر پایا ہوا ہے اس کے اندر آتا ہے اور جب ہم اس پین کو ہم دو نمبر پہ ڈالیں گے تو یہ جو پین ہے یہ پین تھوڑا اور نیچے کی اور جائے گی کرتا ہے یہ اس کے حساب سے کام کرتا ہے یہ سب سے کام کرتا ہے اور یہ جتنا نیچے یہ سب سے بھائی نیچے اس کو بھی لے جائے گا ناکہ یہ اپنے من سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ جو پین ہے یہ پین یہ اپنے من سے نہیں آئے گا یہ اس پشن کے وجہ سے آئے گا پشن جتنا نیچے جائے گا اتنا نیچے یہ بھی جائے گا اور پشن اگر جادہ نیچے نہیں آیا اتنا جگہ ہی نہیں ملا تو پھر یہ جادہ نیچے کیسے آپ آئے گی اب دیکھیں اگر میں اس کو لگانا چاہوں یعنی کہ یہ مطلب ایسے کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے میں نے اپنے جیسے شروع میں سمجھایا کہ یہ سلائٹ جتنا یہ اٹھتا ہے اتنا ہی زیادہ پیٹرول پیتا ہے اور گاڑی کی سپیٹ بڑھتے جاتی ہیں اور جتنا زیادہ یہ نیچے جائے گی یہ اتنا ہی گاڑے کی سپیٹ دھیمی ہو جائے گی اور گاڑی رک جائے گی اور بند ہو جائے گی تو اس میں لوگ کیا کریں گے کہ یہاں ہی کام کریں گے اس فتین کو کیا کریں گے دوسرے نمبر پر ڈال کے وہ یہ سوچیں گے کہ اس فتین کو ہم تھوڑا اور نیچے کر دیں گے تو پیٹرول بہت کم پینے لگا ہے پر دوستو پیٹرول کم یا زیادہ کرنے کا سسٹم اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے کمپنی والے نے بی ایس فور میں یہ چیزیں ختم کر دیا دیکھ صرف ہے بی ایس فور میں یہ چیزیں ختم کر دیا اس کے وجہ سے پیٹرول کم یا زیادہ کرنے کا ہم کچھ بھی دماغ نہیں لگا سکتے ہیں اگر لگاتے بھی ہیں تو وہ بیکار ہیں کیونکہ یہ جو پیٹرول پیتا ہے ہم ایکسیلیٹر کے مدد سے پیتا ہے یہاں سے جو پیٹرول پیتا ہے وہ ایکسیلیٹر کے مدد سے پیتا ہے ہے نا جتنا ایکسیلیٹر لیں گے اتنے زیادہ پیٹرول پیے گی جتنا کم لیں گے اتنے کم پیٹرول پیے گی اب دیکھیں بات یہاں پہ ختم ہوگی یہ پین ہی خراب ہو جائے یہ پین خراب ہو جائے اس کے اندر اسکریچ آ جائے تو پھر پیٹرول زیادہ پی سکتا ہے اور پھر ایسے حالات میں آپ کو یہ پین چینج کرنا پڑے گا یہ جو سلائیڈ ہے پورا یہ سلائیڈ سیٹ پورا چینج کرنا پڑے گا اب دیکھئے اگر آپ صرف یہی چیز لگائیں گے الگ سے تو اس کو تو آپ کو پھر ڈھوڑنا پڑے گا بہت سارے دکانوں پر پڑے گا پھر یہ اوریجنل نہیں ملے گی آپ کو کسی کمپنی کے ملے گی تو بہتر یہ ہی ہوتا دوستو کہ اگر یہ خراب ہو چکی ہے تو آپ کو دریکٹ اس کا کاربولیٹر چینج کر دینا چاہیے کاربولیٹر چینج کے ساتھ میں ہی یہ آتا ہے اور کاربولیٹر کے ساتھ میں جو یہ آئے گا کمپنی کا فیٹنگ آئے گا اور وہ بالکل صحیح فینشنگ آئے گا تو بہتر یہ ہوتا ہے کاربولیٹر چینج کر دیں اس میں کوئی بھی جگار باجی نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ سمجھ چکے ہیں میں کیا کہنا جا رہا ہوں کہ اس کے جریعے سے ہم ملے جو یا پیٹرول کو کم یا زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک اگر اس میں یہ خراب ہو جاتی ہے اسکریچ آ جاتی ہے جیسے کہ پشٹن میں چلتے جلتے کیا ہوتا ہے یہ جیسے یہ پشٹن ابھی صحیح ہے چلتے جلتے آپ دیکھیں گے کسی کسی گاڑیوں میں یہ بلکل سادھا دکھائے دیتا ہے وائٹ کلر کا سلوار اندر کا جو سلوار ہے وہ دیکھنے لگتا ہے تو وہ جو ہے پشٹن وہ خراب ہو چکی ہے اور ان کے وجہ سے ملے جو صدار نہیں آئے گی اور ایسے لات میں آپ کو پورا کاربولیٹر چائج کر دینا چاہیے ابھی یہ سب ٹھیک ٹاک ہے اس میں کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو بس ہمیں اتنا ہی بتانا تھا باقی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ملے جو گڑ بڑی ہوتی کبھی بھی کبھی بھی اگر ملے کی سمسیاں اگر بنتی ہے وہ کن کن چیزوں سے بنتی ہے دیکھیں ملے کی سمسیاں جب بھی بنے گی تو اس کے اندر جو یہ ایر سکرو دیکھ پا رہے ہیں ایر سکرو کو ہم کھولتے ہیں میں نے اس ایر سکرو کو نکالا باہر ملے جو کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے اور آپ کو کیا کیا کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ ہے ایر سکرو اس کے اوپر ایک روڑ آتا ہے ساتھ میں یہ سپرنگ ہے یہ سپرنگ ہے ایک واسر لگا ہوا یہاں پر ساتھ میں اس کے اوپر بھی ایک روڑ لگا ہوا ہے اگر ان میں سے یہ روڑ کر جاتی ہے گل جاتی ہے تو پھر اس کے وجہ سے ملے کی سمسیاں بنے گی ملے کی سمسیاں اس لئے بنے گی کیونکہ انہی کے جائرے سے انہی کے پاس سے یہ ایر پہنچتا ہے ایر جو ہے ایر جو ہم اس گروپ بولتے ہیں انہی کے وجہ سے ایر پاس ہوگا کروٹر کے اندر اور اس کے وجہ سے ہی پیٹرول کے سپلائے ہوتی ہے میکچر ہوتی ہے انہی کے جلیے سے ان میں سے اگر یہ روڑ کر جائے گی تو پھر ملے کی سمسیاں بنیں گے تو آپ کو یہ چیزہ دیکھ لینا ہے یہ روڑ اگر کٹا ہوا لگتا ہے چپٹا زیادہ لگتا ہے تو اس کو چینج کر دیں اور پھر اس کو لگا دیں اب دیکھئے آپ کو ہاں کام کیا کرنا ہے اگر ملے کی سمسیاں بن رہی ہے تو دونوں جیڈ کو آپ کو کھولنا ہے دونوں جیڈ سفائی کرنا ہے سلو جیڈ منجر یہ پتلا چھوڑا جیڈ ہوتا ہے اس کو سفائی کرنا ہے بول کر اچھی طریقے سے اور ساتھ میں ان میں سے اگر یہ سراغ دیکھیں گے یہ دو سراغ ملے گی آپ کو یہ دو سراغ ملے گی اس میں ایسا نہیں کہ ہم پھوک مار دیں گے اس کے ہو جائے گا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے پریسر کے جریح سے ہوا مارنا ہے چاہے وہ پمپ رہے یا پھر ایئر پریسر رہے کمپریسر رہے تو ہوا بہت جگڑا ہوا رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا جیسے آپ یہاں ماریں گے تو یہ ہوا کیا ہوگا اس کے جریح سے اس سراغ کے جریح سے اس سلو جیڈ سے نکلے گا اور ساتھ میں یہ جو ایئر سکرو کا سراغ ہے اس کے جریح سے بھی ہوا نکلے گا اور ساتھ میں دوستو یہاں پہ ایک آؤ سراغ ملے گی بہت بارک سے سراغ ملتا ہے اس کے جریح سے بھی پھر ہوا نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ سبھی سراغ جو ہے یہ بلکل فری رہنا چاہیے اگر یہ تھوڑے بہت بھی کچھرا آجاتا ہے جام ہو جاتا ہے تو پھر اسے بیٹرول زیادہ پینے لے گا پورے کارویٹر کو بلکل اچھے طریقے سے ساپ کرنا ہے اس کے پھر لگا دینا ہے اور پھر آپ کو ایئر سیٹ کرنا ہے ایئر سکرو کو سیٹ کرنا ہے ایئر سکرو کو سیٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دی رہا ہوں کہ کس سے کس سے سیٹ کریں گے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے یہ جو واسر لگا ہوا ہے یہ کٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے یہاں سے تھوڑا بہت گندہ اگر آپ کو دکھا جاتا ہے وہ کور آپ کو دیکھ لینا ہے اس کور سے بھی آپ کو پتا چل جائے اگر یہ کچھ زیادہ گندہ دکھائی دیتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ کور جو کور ہے پہکی نے یہ خراب ہو چکی ہے آپ چاہے تو اس میں ریسی بارڈ لگا دیں اور پھر میرے خیال سے یہاں لیکی پرولموں سولپ ہو جائے گی چلو میں اسی فٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایئر فیلٹر تو ضروری دیکھنا ہے کاربیٹر جب بھی گندہ ہوتا ہے کاربیٹر جب بھی گندہ ہوگا تو یہ ایئر فیلٹر کے جانے سے گندہ ہوگا اگر ہمارے گاڑے کی ایئر فیلٹر ہمیشہ ساف رہے گی تو کاربیٹر کبھی بھی گندہ نہیں ہوگی اور ساتھ میں پیٹرول بھی زیادہ نہیں پیے گا کاربیٹر ایئر فیلٹر گندہ ہونے سے کاربیٹر گندہ ہوگا کارویٹر گندہ ہونے کے وجہ سے پیٹو اور پھر زیادہ پیے گا تو یہ سب چیز آپ کو دیکھنا چاہیے اب ہم اس ایر اسکرو کو سیٹ کیسے کریں گے جو مائلنج ہماری گاڑی صحیح دے گی آپ کو کرنا کیا ہے اس اسکرو کو ٹائٹ کر کے یہ تین رون آپ کو ٹائٹ کرنا ہے انجن کی چال کو زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر اس اسکرو کو آپ ٹائٹ کریں گے اس ایر اسکرو کو فول ٹائٹ کریں گے یہ فول ٹائٹ ہے بھی اور پھر اس کے بعد یہ اس طریقے سے آپ کو لوج کرنا ہے اتنا جو ہم لوج کریں گے اسے ہم نے ایک رون بولا جتنے بھی ویڈیو میں ہم ایک رون بولتے ہیں یا ایک چوڑی بولتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے اس کو میں نے فول ٹائٹ کیا یہ دیکھئے یہ میں نے فول ٹائٹ کیا اس کا یہ والا جو کنار ہے یہ والا پارٹ اگر اس سیڈ میں آجاتا ہے تو ہم نے اس کو ایک رون بول دیا یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں دھیان سے دیکھیں پھرکل یہ ایک رونڈ ہو گیا اب پھر سے اگر گھمائیں گے تو یہ دو رونڈ ہو گیا اب آپ سوچیں گے کہ یہ ایک رونڈ ہوا اگر اتنا رونڈ لیں گے تین بار تو یہ پھر چھے بار ہو جائے گا چھے رونڈ ہو جائے گا یہ دو رونڈ ہو چکا ہے دوستو اب ان میں سے کر ایک بار اور کریں گے تو یہ تین رونڈ ہو گیا یہ اتنا ہو گیا تین رونڈ اب پھر سے دیکھیں اگر اس سے زیادہ میں کرنا چاہوں تو ابھی تک تو آپ نے یہ دو رون گھمایا تو آپ ایک رونڈ کہہ رہے ہیں اگر پھر سے میں اس کو گھما ہوں گا تو یہ دو رونڈ ہو گیا اب پھر سے اس کو ایسے کریں گے تین رونڈ ہو گیا تین رونڈ کرنے کے بعد یہ چھے ہو جاتا ہے اور چھے رونڈ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنا باہر آجاتا ہے اب کمپنی سے دیکھنا کہ کمپنی سے جتنی بھی گاڑیاں آتی ہے تو اتنا زیادہ لوج نہیں رہتا ہے بہت ہی کم لوج رہتا ہے تین یا ساڑھے تین یا پہنے چار کی آس پاس میں یہ لوج رہتا ہے اس سے زیادہ لوج نہیں رہتا ہے تو ہاف رونڈ اس کو گھما کے گھمانا ہے اور آپ کو رکھنا ہے ایک رونڈ سمجھ رہے ہیں نا اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا اس کو ایک بار ایسے گھمایں گے تو یہ ایک رونڈ ہو گیا اور پھر گھمایں گے تو یہ دو رونڈ ہو گیا اور پھر گھمایں گے تو یہ تین رونڈ ہو گیا تین رونڈ آنے کے بعد اس کا جو ٹی ہے یہ باہر کے اور برابر آجاتا ہے اور پھر اگر ہم چھے رونڈ لیں گے تو یہ کچھ زیادہ باہر آجاتا ہے اس کی وجہ سے پیٹرول سے سیٹنگ نہیں ملتی ہمیں تو یہ اس طرح کیسے سیٹ کرنا ہے یہاں تین رونڈ جب لیں گے آپ یا پونے چار رونڈ لیں گے تو انجن کی چال دیکھنا کی زیادہ بڑھتی جاری جہاں پہ انجن کی چال زیادہ رہتی ہے وہاں پہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہے اب ایسا بھی نہیں کہ ہم چار یا چھے رونڈ لیں گے تو زیادہ چال بنے گی ایسا نہیں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے میرے ساتھ میں جب چیک کرتا ہوں تو تین رونڈ کے آس پاس میں انجن کی چال برابر رہتی ہے تو اسی جو آپ کو چھوڑ دینا ہے دوستو سلائٹ پیشن کو ارجسٹنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے گھر چال سہی نہیں بن پا رہی ہے تو پھر ہم اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اب یہ اپسن ختم ہو گیا بیس پور بائک میں جس میں بھی یہ والا کاریویٹر آیا ہوا ہے تو یہ اس کا جو کنکسہ نے وہ ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کو اس سے پتا چلا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے بیسے میں کوئی کام نہیں کرتا ہے اگر یہ خراب ہوئی آتی ہے تو ڈائریکٹ اس کو چائنگ کرتے ہیں بس اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ کریں مالیج کو لے کر اس کے اندر کوئی بھی چھیڑ چاہ آپ کو نہیں کرنا ہے امید ہے کہ میں نے آپ کو ساری جنکاری بھی اس ویڈیو میں مالیج سے رکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ہوں کاسی موٹو جارکن کو ڈانے لینے سے